مبارک بات اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور آگے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا اور پھر اسی نور سے اس پوری کائنات کے ساری چیزیں بنائی یعنی کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا نمبر دو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دو ہزار سال پہلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ لیا تھا نمبر تین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ ختنا صدا تھی اور آپ کی ناپ بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سورما بھی لگا ہوا تھا آپ کا تمام بدن پاکھزہ تھا نمبر چیار دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بورا تھا جسے آپ موڑ کر ہوجرے کی طرح بنا لیتے تھے اور پھر آپ اسی میں نماز عدا کرتے تھے دن میں اسی کو بچھا کر آپ اس پر تصریف فرما ہوتے تھے نمبر پانچ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین تلواری تھی پہلی کا نام زلفیکار دوسری کا نام آسود اور تیسری کا نام تبار تھا نمبر چھے دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر چمڑے کا تھا اور اس میں خضور کی چھال بری ہوئی تھی نمبر سات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چوکی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا آپ جب بھی کھانا کھاتے تھی تو اپنی انگولیوں کو تین بار چاہتے تھی نمبر آٹھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک چاندی کی انگوٹی تھی اور اس کا نگینہ حفظ کا حقیق تھا نمبر نو دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا ایک سیطان بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا نمبر دس اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں لوکی بہت پسند تھی آپ لوکی کو بڑے سوک سے تنہول فرماتے تھی آپ فرمایا کرتے تھی کہ لوکی میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے نمبر گیارہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خصبو آتی تھی آپ سے جو بھی کوئی مسافہ کرتا تھا تو اس کے ہاتھ مہک اٹھتے تھی آپ جس بھی پانی میں اپنا لواب دہن ڈال دیتی تھی تو وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا نمبر بارہ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی جمین پر نہیں پڑا تھا آپ کے بدن مبارک پر کبھی بھی کوئی مکہ نہیں بیٹھی اور آپ کو کبھی بھی عباسی نہیں آئی نمبر تیرہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں یہ بارہ چیزیں بہت پسند تھی آپ ان کو بڑی سوک سے تناؤل فرماتے تھی خضور، لوکی، کھربوزہ، دودھ، سرکہ، جوکی روٹی، جیتون، سہیت، انار، قدو، انجیر اور بکری کا گوست نمبر چودہ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جندگی کے 53 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں گزاری آپ نے اپنی حیاتے جندگی میں ایک آج اور چار عمرہ کیے تھی نمبر پندرہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو گسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا اور آپ کی قبر مبارک حضرت ربی رضی اللہ عنہ نے تیار کی نمبر سولہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا آپ نے بچمند میں حضرت سویبہ حضرت آمینہ اور حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا آپ کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب اور آپ کے نانا کا نام حضرت وحب تھا نمبر سترہ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گیارہ نکاح کیے آپ کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی آپ کے تین نواسی تین نواسیاں اور چھے پھوپیاں تھی نمبر اٹھارہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں اسلام اور مسلمانوں کی افاجت کے لیے نو بار جنگ لڑی بدر، اوہد، کھندک، سلح حبیدیہ، فتح مکہ، کھیبر، موتہ، ہنین اور تبوک ان میں سے گزوائی کھندک، سلح حبیدیہ، تبوک اور فتح مکہ میں جرابی یو تہی ہوا کھیبر اور ہنین میں معمولی جڑپ ہوئی اس لیے ان کو بھی جنگ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف تین بار جنگ لڑی ان میں بھی شروعات آپ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ جنگ بھی مضبوری میں آپ کو لڑنی پڑی تھی اب دوستو آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی کی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دکھا کرتے تھی نمبر ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا جس میں ناک تک بالوں کی ایک ہلکی تحریر تھی پیٹ کی انچائی سینے کے برابر تھی جس کو چار بار فرشتوں سے چاک کر کے علم و حکمت کا نور برا تھا نمبر دو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایتی لطیف و صفیق ماتھا چوڑا اور چمکدار تھا جس کو لوگ چاند کا ٹھکڑا کہا کرتے تھی جو رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہا کرتا تھا نمبر تین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کار مبارک نہایتی موجو اور سبوک تھی دور سے اور نزدیک سے آپ ایک جیسہ سنا کرتے تھی جنگلی جانوروں اور چڑھیوں کی باتیں چال ڈھال اور پیڑ اور پتھوں کی جبان سے بھی آپ اچھی طرح سے باخبر تھی نمبر چیار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دات مبارک موتیوں سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار تھی جن سے مشکوراتے وقت روشنی پھوٹ پڑتے تھی اور درو دوار چمک اٹھتے تھی نمبر پانچ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک ہموار اور سفید و سفاق تھی جیسے چاند کی ڈھلی بھی آپ کے کندوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کی برابر حبری بھی مہر نبوت تھی نمبر چھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کالی و سرنگی اور پلکیں بڑی بڑی تھی جو ہر وقت گیپ کا مشاہدہ کرتی تھی آپ جیسا آگے سے دیکھتے تھی ویسا ہی پیچھے سے بھی دیکھتے تھی اور ساری کائنات میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کی ذات کو بھی پردہ دیکھا تھا نمبر ساتھ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چوڑی اور گوست سے بڑی ہوئی تھی جو بھی کوئی آپ سے مسافہ کرتا تھا تو اس کے ہاتھ خشبوزار ہو جائے کرتی تھی انہی ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے نمبر آٹھ نمبر نو دوستو نمبر دوستو نمبر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ دل سے ایک لائک کریں اور آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں یا رسول اللہ لکھ کر آگے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ تاکہ تاکہ